ہلو گائز بلکم اگران مائی یوٹیوب چینل کشمیر ڈریم جرنیز میرا نام ریزوان تریک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ لائف روم کشمیر تو آج میں جناب یہاں پہ آیا تھا اپنی سیٹی میں گوشت بگرہ لے کر کیونکہ میں نے اس کا کیمہ رکھ رانا تھا دل تا کہ کباب بگرہ بنائیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں بارشیں بگرہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو اس میں کباب اور پکوڑے کھانے کا مزہ ہی کچھ اپنا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے یہاں پہ جب میں آیا تو شاپ بگرہ تو بند تھی ابھی گوشت بگرہ لے کر میں واپس گھر جا رہا ہوں ہمارے پاس دراصل پڑی ہوئی ہے جو مشین وہ مینول ہے ہاتھ کے ساتھ کیمہ وہ اس کو گمائی جاتا ہے تو بناتے ہیں تو سوچا کہ آج ویلوگ میں آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اور آپ کو آج دکھائیں گے کہ کیمہ کیسے بناتے ہیں وہ ہاتھ والی مشین جسے مینول مشین گئتے ہیں اس کے ساتھ تینکیو سو مچ گائز جی تو دوستو یہ ہے جی گوشت ٹھیک ہے قربانی کا گوشت ہے یہ تو اس سے ہم کیمہ بنانے والے آج تو آپ کو دکھائیں گے کہ یہ مینول مشین سے کیمہ کیسے بنایا جاتا ہے یہ مشین ہم نے لگا یہ اس کے اوپر کچھ اس طرح کر کے آپ کسی بھی چیز پر لگا سکتے ہیں ہمیں یہ بہتر رہا گا اس پر ہم نے لگا دی پھر اس کو آپ جب راؤنڈ راؤنڈ کریں گے سب کو معلوم ہو گا پھکیمہ یہاں سے اس چگہ سے آکے نکلے گا تو دوستو آپ کو میں ساتھ سات یہ بتاؤں گا کہ میں نے تو گلتی کی ہے اس کے اوپر لگا کے چل تو پڑا ہے سسٹم یہ مشین اس پر صحیح ایڈجیسٹ نہیں ہوئی تو اس وجہ سے یہ ہل رہی ہے میں بہت ہی پیننگ کر رہا ہوں اس کے ساتھ نہ اس کو سٹرگل کر کے میں گمہ رہا ہوں اس کو میں نے اکات کے ساتھ پکڑا ہوا بھی ہے آپ کو یہ مشورہ دوں گا کوئی اگر آپ کے پاس ٹیبل وغیرہ میز وغیرہ آپ کے پاس ہے تو اس پہ آپ اس کو لگا دیں تو آپ کر رہی وہ ایزی رہے گا وہاں پہ ہلے گی نہیں زیادہ جب ہلے گی تو ظاہر سی بات ہے مسئلہ بنے گا یہ دیکھیں کیمہ تو نکل رہے بہت اچھے طریقے سے یہ دیکھیں گائز امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دیکھیں گی